ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسون اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمین العلی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یخسی نعمہ العادون ولا یعنی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بہد الحمان ولا ینادہ غوظ الفتن الذی لیسا لی صفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الریاحہ برحمتہ سم الصلاة والسلام والتحیت والکرام الاشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق وهو ازدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم درود بھیجنے محمد والمحمد عزیزان محترم ہمارا سلسلہ گفتو فقی احکام کے حوالے سے چل رہا تھا اور پچھلے ہفتے آپ کے خدمت میں خمس کا ایک مسئلہ شروع کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ اس کو مکمل کروں میں آپ کے خدمت میں اس مناسبت سے جو آج کل کی مناسبت ہے یعنی ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی علی محمد ولادت کے ایام ہیں اور دو تین روایتیں آپ کے خدمت میں تبرکن موضوع سے ہٹ کر پیش کرنا چاہتا ہوں صرف ترجمہ کروں گا ان کی وضاحتوں میں بھی زیادہ نہیں جاؤں گا آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں صرف تبرکن میں ان روایتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پہلی روایت پانچمیں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے میرے مولا فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ توس کے دو پہاڑوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے توس کے دو پہاڑوں کے درمیان جنت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو بھی اس سرزمین پہ داخل ہوگا قیامت کے دن آتش جہنم سے آزاد ہو جائے گا یہ ایک روایت دوسری روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں ستدفنو بزعت منی بے عرض خراسان لا یزوروہ مؤمن الا اوجب اللہ لہو الجنہ وَحَرْمَا جَسَدَهُ عَلَ النَّارِ کہ انقریب میرا ایک ٹکڑا زمینِ توس میں دفن کیا جائے گا کوئی مومن اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ پروردگارِ عالم اس پر جنت کو واجب اور اس کے جسم پر دوزخ کو اور آتشِ جہنم کو حرام قرار دے گا یہ دوسری روایت تیسری روایت یہ ساتھویں امام امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی روایت ہے منزار قبر ولدی کانالہ انداللہ سبعینہ حجتن مبرورتن جو میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا یعنی آٹھویں امام کی تو اس کو پروردگارِ عالم ستر مقبول حجوں کا سوا بتا کرے گا راوی نے تاجب کا اظہار کرتے گا قالا قلت اللہو سبعینہ حجتن یعنی تاجب سے اس نے پوچھا کہ ستر حج کہا کہ قالا نام وَسَبْعَمْيَا حَجَّتِن سات سو حج کے برابر اس کو عجر دیا جائے گا ستر حضم نہیں ہوئے تھے سات سو ہو گئے پھر مزید تاجب سے اس نے سوال کیا قلتو راوی کہتا ہے میں نے کہا سات سو حج قالا نام وَسَبْعِينَ أَلْفْ حَجَّتن ستر ہزار حجوں کا سواب دیتا ہے پروردگارِ عالم قلتو وَسَبْعِينَ أَلْفْحَجَّتن قالا نام ستر ہزار حج وَرُبْعَ حِجَّتِن لَا تُقْبَل اب یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے مولا کا کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ حج کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا قبول ہوا یا نہیں ہوا بلکہ اس روایت کے انصابت تو قبول نہیں ہوا ہوتا یعنی آپ حج کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ کو ستر ہزار حجوں کا ثواب مل رہا ہے تو یہ ایسے ستر ہزار حجوں کا ثواب مل رہا ہے جو قبول شدہ حج ہوں اب آپ سوچیں کیا مقام و مرتبہ ہوگا اب یہ تو صرف دو تین روایتیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں میں نے کہا نا تبرکاً صرف اس لیے کہ مولا کے دن گزرے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ذکر کرنے والوں میں بن جائیں آپ سوچیں کیا مقام و مرتبہ ہوگا ان حستیوں کا خدا کی بارگاہ میں کہ ایک زیارت ستر ستر پہ تاجب کیا تو سات سو پہ تاجب کیا تو ستر ہزار حجوں کے برابر ایک زیارت کا ثواب اور اس طرح کی روایتیں کہ جس میں اس طرح سے کسرت حجوں کے ثواب کے برابر زیارت کو قرار دیا گیا ہے یا آپ کو امام حسین کی ملے گی یا آپ کو امام رضا کی ملے گی جب سے امام حسین کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ صدام کے بعد سے لوگوں کا رجحان اس طرح بہت کم ہو گیا ہے یہ بہرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہے میرے حساب سے اس لیے کہ امام رضا کی روایت آپ کہتے ہیں غریب الغربا یعنی غریب الوطن سے غریب سے مراد یہاں پہ وہ فقیر والا غریب تو نہیں جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے یعنی جو اپنے وطن میں نہیں ہیں مسافرت میں جن کو شہید کیا گیا ہے اسی وجہ سے غریب الغربا کہا جاتا ہے اور ہم بھی ان کو چھوڑ دیں حالانکہ ایک زمانہ تھا بہت لوگ جایا کرتے تھے بہت زیادہ رجحان تھا لیکن کم ہو گیا یہ غلط ہو گیا میں نہیں کہتا کہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جائیں ضرور جائیں امام حسین کی زیارت کے لیے لیکن جو میکسیمم ملتا ہے نا امام حسین کی زیارت کا کہ اگر آپ غنی ہیں تو سال میں دو مرتبہ یعنی مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی دیکھیں میں پھر بولوں میں خدا نہ خاصتہ کوئی امام حسین کی زیارت کو کم یا حلقہ کرنا مقصد میرا نہیں ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں سے ہم کٹ رہے ہیں وہ نہ کٹیں آپ نے امام حسین کی زیارت پر جانا ہے آپ دس دفع جائیں صحیح یہ روایت تمہیں آیا ہے کہ فقیر آدمی سال میں ایک مرتبہ جائے غنی آدمی سال میں دو مرتبہ جائے آپ دس مرتبہ جانا چاہتے ہیں آپ دس مرتبہ جائیں لیکن اسی سال میں کم سے کم ایک مرتبہ تو امام رضا علیہ السلام کی بھی زیارت ہونی چاہیے نا اگر آپ دس مرتبہ فرض کریں امام حسین کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دس کی وجہ نو کر لیں آپ کہتے ہیں جی بیس حجوں کا ثواب پچیس حجوں کا ثواب سو حجوں کا ثواب یہاں تو ستر ہزار حجوں کا ثواب ہے اگر حجوں کا ثواب لینے امام حسین کے پاس جا رہے ہیں مجھے جو اب اس وقت یاد پڑھ لے میں نے بھی تازہ تو نہیں دیکھا لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے امام حسین کی زیارت جس میں سب سے زیادہ عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ظاہراً عرفہ کی زیارت ہے جس میں ہزار حج کے برابر شاید اس کا عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے عرفہ کی زیارت اس کے علاوہ باقی زیارتوں میں بھی ہے کہیں پہ ستر ہیں کہیں پہ وہی والی بات ہے سات سو ہیں کہیں پہ پلس مائنس اوپر نیچے کہیں پہ بیس کہیں پہ پچیس سب سے زیادہ ہزار حج جو مجھے اس وقت یاد پڑھ لے وہ عرفہ کی زیارت کے باب میں روایتیں آئی ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب اس زیارت کے تو اگر آپ جا رہے ہیں مثلا عرفہ کے اوپر جا رہے ہیں آشور پہ جا رہے ہیں عربہین پہ جا رہے ہیں تو کسی اور مناسبت پہ اور کچھ نہیں تو امام کی ولادت یا شہادت کی مناسبت سہی امام رضا کے پاس چلے جائیں ترک نہ کریں امام رضا کی زیارت کو راوی نے امام سے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ امام حسین کی زیارت افضل ہے یا امام رضا کی زیارت افضل ہے جتنی روایتیں امام حسین کے بارے میں آئی ہیں نا زیارتوں کی کسی امام کے بارے میں نہیں ہیں حتی امیر المومنین کی زیارتوں کے بارے میں بھی اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی امام حسین کے بارے میں آئی ہیں لیکن اس کے باوجود ظاہرین امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ہے مولا سے جب پوچھا گیا کہ کس کی زیارت کا افضل ہے تو مولا نے کہا میرے بابا امام رضا کی زیارت کا ثواب وہ افضل ہیں امام حسین کی زیارت سے راوی نے سوال کیا کہ لیمازہ ایسا کیوں ہو گیا اس کے بھی ذہن بھی ہوگا کہ امام حسین کی زیارتوں کے وارے میں اتنا عجر و ثواب اتنی روایتیں امام رضا کی روایتوں کو سامنے رکھیں امام حسین کی زیارتوں کو سامنے رکھیں تو شاید تین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ہوں گی امام رضا کی زیارت کے بارے میں جو روایتیں آئیں ہیں کتنی زیادہ تعداد ہے وہاں پر ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لئے کہ امام حسین کی زیارت سب کرتے ہیں مگر میرے بابا کی زیارت صرف مخلص شیعہ کرتے ہیں لہذا امام رضا کی زیارت کو ترک نہ کریں جس طرح بھی ہو جتنا بھی ہو آپ نے جو بھی پلاننگ کرنی ہے کم سے کم سال میں ایک دفعہ اگر جو جانے والے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ اپنے حساب سے لیکن جو جانے والے ہیں جو کسرہ سے جاتے ہیں ہر موقع پہ ہر مناسبت پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کربلا پہنچیں امام حسین کی زیارت کے لئے پہنچیں وہ کم سے کم امام رضا کی زیارت کے لئے بھی ضرور جائیں ایک درود بیچ دے محمد اچھا ہماری گفتگو خمس کے میں نے شروع کی تھی کہ خمس کیسے نکالا جائے اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ تیہ کریں کہ سال کیسے شروع ہوگا سال کیسے ختم ہوگا اس کا میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا کہ سال کی ابتداء سال کی انتہا یہ کیسے ہوگی کس کے لئے سال ہے کس کے لئے سال نہیں ہے اس کے بعد جو مرحلہ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ چیزوں کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے آدھی بچ گئی 40% بچ گئی 30% کوئی پرفیوم بچ گیا کوئی لپسٹک بچ گئی ایک خواتین کی انگ پوٹ لیا اپنے بچے سکول جاتے ہیں انگ پوٹ ہے انگ پوٹ میں مثلا فرض کریں آدھا یوز ہوا آدھا بچ گیا لاخر اس قسم کی چیزیں جو بچ جاتی ہیں ان کو کیسے حساب کیا جائے گا یہ بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیا تھا دو طریقے بیان کیے تھے ایک میں آپ کا فائدہ ایک میں امام کا فائدہ ایک میں آپ کی خواری ایک میں آپ کی بچہ کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو لے لے کے نکلیں گھومیں پھریں اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں بلاخر مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتے ہیں جیب میں ڈالی لے کے چلے گئے تو چلو ٹھیک ہے لیکن فائد کریں آپ کو ڈینر سیٹ چیک کروانا ہے آپ کے پاس چار چھ آٹھ دس جوڑے پڑے ہوئے ہیں ان سب کو لے کے جا کے سب کی قیمت لگوانا بلاخر ایک مشکل کام ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ آسانی چاہتے ہیں تو آسانی کا طریقہ تو یہی ہے کہ جائیں جا کے نئے کی قیمت پوچھ لیں اسی کے حساب سے نکال دیں تو کم سے کم آپ کو اتنا یقین ہوگا کہ آپ کی گردن پر امام کا کچھ بچا نہیں ہے آپ کی جیب سے تھوڑا زیادہ چلا جائے گا لیکن امام کے دیندار آپ نہیں بنیں گے آپ کو یہ اتمنان کم سے کم ہو جائے گا اب ایک مسئلہ جو آتا ہے جو خمس کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ جو گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثلا راشن کی چیزیں بچ گئیں اس کا نسبتاً مسئلہ آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں آپ دس کلو چاوال لائے سے آدھا کلو بچ گئیں تو دس کلو فرض کریں چار سو روپے کلو کے حساب سے لارہے ہیں تو آدھا کلو لیں جائیں گے تو دو سو روپے کی حساب سے دے گا تو اس کی عام طور پر قیمت حساب بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کا آدھا پرفیوم بچاواؤ آدھے پرفیوم کی قیمت نکالنا اور آدھا کلو چاوال کی قیمت نکالنا بہت آسان چاوال کی قیمت نکالنا تھوڑی بہت دالیں پاؤ دال بچ گئی پاؤ دال بھی اسی ریٹ پر ملتی ہے جو کلو دال کا ریٹ ہوتا ہے جو محلے کی دکانیں ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس لئے نارمالی ان کی قیمت نکالنا آسان ہوتا ہے قیمت نکالیں اور اس کے حساب سے اس کا خونس دے دیں اگین اس میں پھر میں یہی بولوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی جیب سے زیادہ ضرور جائے گا اگر آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کریں گے لیکن کم سے کم انسان کو یہ تو اتنان ہے کہ آپ نے امام کا مال نہیں کھایا آپ نے امام کا حق اپنی گردن پر نہیں رہنے دیا جو تھا اس سے زیادہ ہی نکالا ہے اس سے کم آپ نے کم سے کم نہیں نکالا یہ ایک مطلب دوسرا مسئلہ جو آج کا سمجھیں پہلا مسئلہ سمجھ لیں آج کا وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھر بک کروالیا دکان بک کروالی پلاؤٹ قسطوں میں لے لیا اب یہ جو چیزیں انسان بکنگ میں لیتا ہے قسطوں پہ لیتا ہے اس کا کیا صورتحال ہوگی اس کی خمس کو کیسے حساب کیا جائے گا اس کی کیلکولیشنز کیسے بنائی جائیں گی دیکھیں یہاں پر پھر دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ آپ نے جو یہ چیزیں لی ہیں نیت آپ کی یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے قیمت بڑھے گی بیج دوں گا پھر کوئی اور چیز دیکھ لوں گا جیسا بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں فلیٹ لے لیا تھوڑی بہت رینویشن کروائی قیمت بڑھ گئی آٹومیٹیکلی جب چمک جاتا ہے فلیٹ تو قیمت غیر بات ہے خود ہی بڑی جاتی ہے بڑی قیمت بھی بیج دیا مقصد یہی تھا کہ میں ایک کروڑ لگا رہا ہے تو مجھے ایک کروڑ کے کم سے کم سبا کروڑ کو ملی جائے وہ مل گیا اس کو پلوٹ لیا اندازہ ہوا مارکٹ میں سوڑ قیمت بڑھ رہی ہے قیمت بڑھ گئی بیج دیا کسی اور جگہ کوئی اور چیز دیکھ لی جو سستی مل رہی تھی نیت اس کی یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں کمائی کی نیت سے چیز کو لیتا ہے اور بیج دیتا ہے یہ ایک صورت ہے دوسری صورت ہے کہ نہیں آپ نے کمائی کی نیت سے لیتا ہے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے یا اپنے اپنے پاس تو فلیٹ ہے اب یہ بھی مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ ہو تو کیا ہوگا لیکن ابھی ایک ہی کی طرف ہم جرہیں کہ اپنے رہنے کے لیے لیا ہے یا کیا کہتے ہیں خود تو کراہ پہ رہ رہے ہیں لیکن پیسہ جمع ہو گیا تھا آپ نے کہا کہ پیسہ پڑھا رہا ہے تو ڈی ویلیویشن بھی ہوگی خرچ بھی ہو جائے گا فلیٹ لے کے رکھ لو پلوٹ لے کے رکھ لو بچت کی نیت سے لیا ہے مقصد کمانا نہیں ہے مقصد بچانا ہے کہ کیش فارم میں پڑھا رہے گا تو خرچ بھی ہوتا رہے گا جب پیسے جیب میں ہو تو بلاخر ضرورت پڑی نکال لیے سوچتا ہے انسان یہ کہ میں ڈال دوں گا لیکن ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو وہ جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے اور ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ بھی بچا رہے ڈی ویلیویشن بھی نہ ہو اور کمائی کا کوئی انٹینشن نہیں ہے اس کے ذہن میں یہ دوسری صورت بنتی ہے یہ بات اوقات ہوتا ہے آپ نے پلاؤٹ لے جیسے لو بچوں کے کام آئے گا بچوں کی شادی کے وقت کام آ جائے گا نیت کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ آپ نے کمانے کے لیے کوئی چیز بنائی ہے تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت جہاں پر آپ نے کمانے کے لیے پیسہ انویسٹ کیا ہے اس میں کیونکہ نیت آپ کی کمانے کی ہے تو آگا یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر سال اس کی قیمت لگانی پڑے گی مطلب پرد کریں اس سال آپ نے قیمت لگوائی ایک لاکھ بیچ لاکھ ایک کروڑ بیچ لاکھ کا ہو گیا آپ کا ایک کروڑ بیچ لاکھ آپ نے خونس دے دیا سال گزر گیا اگلے سال تک بھی پڑھا رہا آپ نے پھر اس کی قیمت لگوائی تو ایک چالیس ہو گیا تو یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے بیچ کے ڈیفرنس پہ بھی آپ کو اس سال خونس دینا ہوگا چاہے ابھی آپ نے بیچا نہیں ہے چاہے ابھی آپ بیچنا بھی نہیں چاہے ہیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بادار اور اوپر جا رہا ہے اور حل میں مزید حل میں مزید تو تھوڑا اور بڑھ لے تھوڑا اور بڑھ لے تو اس چکر میں آپ نے بھی اس کو رکھا ہوگائی تو آپ کو جو بیچ لاکھا خونس دینا پڑے گا ایک سال اور گزر گیا وہ ایک چالیس کا ایک اسی ہو گیا چالیس لاکھ اور پلس ہوگئے اس چالیس لاکھ کا یعنی ہر سال آپ کو اس کو ایوییٹ کرانا پڑے گا اور ایوییویشن کے بعد جو بھی انکریز ہوگی قیمت کیونکہ وہ آپ کا نفع ہے اور ایسا نفع ہے کہ ابھی آپ چاہیں تو ابھی آپ لے بھی سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قیمت تو بڑھ گئی ہے لیکن بلار اتنا بیڑا گرک ہوا ہوگا کہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں یعنی آپ بیشنا بھی چاہیں تو نہیں تو اس کی تھوڑی سیچویشن اور ہو جائے گی لیکن نارملی کہ اگر آپ بیچنا چاہے تو اس وقت بھی آپ کو مطلب فرض کرنے ایک چالیس مل جائے گا اس وقت بھی بیچنا چاہے تو ایک اسی ابھی آپ کو آرام سے مل جائے گا تو اس صورت میں آپ کو وہ جو انکریز ہوئی ہے اس کے اوپر خمس دینا ہوگا اور ہر سال کیلکولیٹ کر کے آپ کو خمس دینا ہوگا ہر سال اب فرض کریں کہ جو سا یہ ایک ہر دن میں آج ہی میں شاید پڑھ آج ہی کی مجھے خیال میں خبر ہے جو میں پڑھنا تھا کہ ڈالر پچیس روے نیچے آگئے پتہ نہیں اتنا آیا بھی ہے نہیں آیا مجھے نہیں معلوم لیکن ایک خبر تھی کہ پچیس روے نیچے آگئے اب آپ نے اس چکر میں کہ بھی اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا اور کے چکر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اوپر کی وجہ اوپر جا کے ایک دم ٹھک کر کے نیچے آگیا تو اب آپ کا جو دیر چکے ہیں اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کو ذہن میں رکھیں جو پچھلے سال آپ نے خمس نکال ہے فرض کر رہے ہیں ایک ہرسی پہ اب آپ بیتنے جا رہے ہیں وہ ایک بیس سے زیادہ بکی نہیں رہا فرض کریں اللہ فرض ہے صرف ایک وہ ایک بیس سے زیادہ نہیں مل رہا آپ کہیں تو ساٹھ لاکھ کا نقصان الگ ہوا اور ساٹھ لاکھ کی خمس بارہ لاکھ وہ الگ گیا تو وہ تو گیا سو گیا اس کا تو فاتحہ پڑ ہی ڈالیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے تو نہیں آپ کو کہتا شریعت نے کہا تھا کہ آپ اور اور کے چکر میں بیٹھے رہے بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں لالچ بھولی بھلا ہوتی ہے تو کبھی اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے انسان کو بارہل وہ تو پھر گیا سو گیا یہ ایک چیز ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہیں وہ جو آپ نے بچت کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے کسی صورت میں بھی آپ نے بوکنگ میں ڈالا ہے فلیٹ ہے یا دکان ہے یا پلوٹ ہے یا کوئی بھی چیز یہ تھوڑا ٹپیکل مسئلہ ہے میں ابھی نارمل عام آدمی کی بات کر رہا ہوں اور اس کا کوئی سپیشل کیس نہیں بنا رہا ہوں کہ کسی سپیشل کیس میں جا کر آپ کہیں جیس کے اوپر خمساکت ہو جائے میں بھی نارمل بات کر رہا ہوں نارمل عام آدمی کہ جس کے پاس گھر ہے قرائے پہ ہی صحیح لیکن رہ رہا ہے اس کے اندر اتنی مشکل میں نہیں ہے اور قرائے آفورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اپنا فلیٹ لے لے تو اس نے بوکنگ میں ڈال دیا کیونکہ اب ایک ساتھ نکالنا مشکل تھا اس نے بوکنگ میں ڈال دیا کہ چلو چار پانچ سال میں یہ جب تک تیار ہوگا آہستہ آہستہ پے کر کے میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اب اس کی خمس کا کیا ہوگا دیکھیں نارملی اس قسم کے فلیٹس میں ہوتا کیا ہے ایک آپ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں فرض کریں دو کروڑ کا فلیٹ ہے تو آپ نے مثلا فرض کریں چالیس لاک پچاس لاک جتنی بھی پلس مائنس باقی جو ہے وہ آپ سے انسٹالمنٹس میں لیتے ہیں کچھ قسطوں میں لیتے ہیں کچھ جو ہے انیگریشن اللہ بلہ اللہ بلہ جو بھی چیزیں بنتی 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 چھتیں ڈلتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس پہ ایک لمسا ماماونٹس آپ سے لیتے رہتے ہیں وہ اب یہ جو آپ نے اس شکل میں لیا ہے تو وہ جو بیسک اماماونٹ آپ نے دیئے ڈاؤن پیمنٹ کی شکل میں اگر تو اس کی خمس پیڈ ہے تو اس پہ تو دوبارہ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دیئے ہے اگر اس کی خمس پیڈ ہے تو اس پہ دوبارہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی خمس پیڈ نہیں ہے تو اس اماماونٹ پہ تو سال پورا ہونے پہ خمس ہو جائے گا فرض کریں آپ کے پاس اسی سال کی بچت تھی رننگ سال کی کمائی میں سے آپ نے نکالے ہوئے تھے پیسے آپ نے دے دیئے سال پورا ہوگا تو اس اماماونٹ پہ تو خمس آ جائے گا یہ ایک چیز اب باقی جو ٹائم پیڈ ہے اس میں اگر آپ نے کچھ کسٹیں اور بھی ادا کی ہیں فرض کریں آپ نے جو ہے وہ تین چار کسٹیں اور مثلا لاکھ لاکھ روپیہ اور ادا کیا ہوئے تو چار لاکھ یا پانچ لاکھ آپ نے اور بھی دے دی تو اس چار پانچ لاکھ کبھی خمس آ جائے گا لیکن وہ ڈاؤن پیمنٹ پلس یہ چار یا پانچ لاکھ ان پر خمس اس صورت میں اسی اماماونٹ پر ہوگا کہ اگر ابھی اس کی ویلیو نہ بڑی ہو لیکن اگر فرض کریں آپ نے جو اماماونٹس دی ہیں خمس کا سال آ گیا آپ کا سال ختم ہوا آپ نے پوچھا کہ یار یہ میں نے فرض کرنے دو کرون کا لیا تھا یہ کتنے کا ہوگا میں اگر بیچنا چاہوں اگر اس نے کہا جی ابھی بھی یہ دو ہی کا ہے ابھی اس کی کوئی قیمت نہیں بڑی تب تو ہوئی ہے ڈاؤن پیمنٹ پلس کسٹیں جو آپ نے پیک کر چکے ہیں خمس کا تاریخ آنے تک ان کا خمس آپ کے ڈیو ہو جائے گا لیکن اگر فرض کریں اس کی دو تھی اب یہ دو بیس کا ہو گیا اگر چاہیے تو گاٹ موجود ہے پارٹی موجود ہے دو بیس میں لے لے گا آپ سے تو اس کا مطلب ہے بیس لاکھ ولو ابھی بہت زیادہ بنا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بیس لاکھ ایکسیس ہو گئے جو مارکٹ کا حال چل رہا ہے تو اس بیس لاکھ کا بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا یعنی پھر آپ کو دو بیس کو کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت دو بیس اب آپ یہ دیکھیں کہ دو بیس میں سے کتنا پرسنٹ پیمنٹ آپ کر چکے ہیں تو اتنا پرسنٹ گھر آپ کا بن گیا فرض کریں آپ نے پچیس فیصد پیمنٹ کر دی تو اس گھر کا پچیس فیصد آپ کا ہو گیا اور پچیس فیصد ابھی بھی بیلڈر کا ہے درست تو جو بھی قیمت ہے اس قیمت کے پچیس فیصد کا خمس آپ پر آئے گا دو بیس ہم نے فرض کیا ہے دو بیس کا پچیس فیصد نکال لیں آپ پچپن اس پچپن کا خمس آپ کی گردن پر آئے گا پچاس کا ہو جائے گا دس پانچ کا ہو جائے گا ایک تو گیارہ لاکھ خمس آپ کی گردن پر آ جائے گا تو اس صورت میں یہ جو اس کے اوپر اضافی ہوا ہے اس کو بھی آپ کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا اب یہ تو پچھلا سال ہو گیا کمپلیٹ اب چلیں اگلے سال کی طرف اگلے سال میں پھر جتنی آپ نے پیمنٹس کی ہیں یہ تو ہو چکا حساب کلیر جتنی پیمنٹس کی ہیں اس کے حساب سے آپ کو خمس دینا پڑے گا اس سے اگلے سال جتنی آپ نے پیمنٹس کی ہیں اس کے حساب سے آپ کو خمس دینا پڑے گا جتنا پیچھے آپ کا حساب کلیر ہوتا رہے گا وہ ختم ہو گیا آگے کا حساب آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے حساب سے آپ کو ہر ہر سال کی جو جو کسٹیں یا جتنا جتنا آپ نے پیمنٹ کی ہے اور جو جو اس کے اندر انکریز ہو رہا ہے اس کی ویلیو میں اس کے حساب سے آپ کو اگلے سالوں کا خمس دینا ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ دکان ہو یا پلوٹ ہو یا فلیٹ ہو آپ نے بچت کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنی یوز کے لیے کسی یعنی کمانے کے علاوہ کسی نیت سے آپ نے خریدا ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ آپ کو ہر سال صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جتنی کسٹیں آپ نے دی ہیں اور اس کے اوپر جو پلس ہوا ہے جتنی کسٹیں دی ہیں اور اس پہ جو پلس ہوا ہے جتنی کسٹیں دی ہیں اس پہ جو پلس ہوا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس حساب سے آپ کو اپنے چیزوں کا خمس نکالنا ہوگا اگلا مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے بیٹی کا جہیز یہ وہ مسئلے ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس لیے میں ان کو آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ یہ پوچھے جانے والے مسائل ہیں بوکنگ میں لوگ فلیٹ پلوٹ وگرہ لیتے ہیں بہت پوچھتے ہیں یہ مسئلہ اس کی خمس کیسے ہوگی اسی طریقے سے بیٹی کے جہیز کا مسئلہ ہے بیٹی کے جہیز پر خمس ہے کہ نہیں ہے اولاً اور ہے تو کیسے ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اس میں جو نہ ہونے کی کنڈیشنز بنائی ہیں آغاسیستانی نے اگر تو اس کنڈیشن پہ انسان فلفل ہو جائے اس میں وہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو جائیں کنڈیشنز تو پھر تو بیٹی کے جہیز کے اوپر خمس نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر جہیز کوئی مستقل انوان نہیں ہے کہ کئی روایت میں آیا ہوگا کہ بیٹی کے جہیز پہ خمس نہیں ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ تذکرہ ہو کہ بیٹی کے جہیز پہ خمس نہیں ہے پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر آغاسیستانی کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے جب روایت ہی نہیں ہے آیت بھی خمس کی ایک آیت فَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَإِنَّا لِلَّهِ خُوسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْقُرْبَ آخری آیت تک تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت ہی نہیں ہے تو آغاسیستانی کیسے کہتے ہیں کہ خمس نہیں ہے اچھا ایک چیز اور آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ روایات کے باپ میں خمس کی جو روایات ہیں اس کے باپ میں سمجھیں ایک مین روایت وہ ہمارے پاس ایک ہے کہ جس میں راوی نے امام سے جب پوچھا تو امام نے جواب دیا خمس خرچوں کے بعد ہوتا ہے اب فقی کرتا کیا ہے فقی کرتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپینس جو آپ کرتے ہیں وہ اس طرح سے اگر بنتا ہے کہ وہ اس معونے کے لفظ میں آ جائے تب تو استثناء ہو جائے گا کیونکہ کہ خمس معونے کے بعد ہے معونہ یعنی وہی خرچہ لیکن اگر وہ نہ آ پائے تو اس کا مطلب ہے یہ بعد ہے والا کہانی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگی اچھا اس معونے میں شامل کرنے کا سمجھیں سب پہلا راز جہیز کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پہلا جملہ بولتے ہیں آقا سجتانی اس جملے کا حدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس کو کسی طرح معونہ بن جائی ہے معونہ بن گیا تو استثناء ہو جائے گا معونہ نہیں بنے گا استثناء مشکل ہے وہ جملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا باپ جہیز جمع نہ کرے تو معاشرے میں جہیز جمع نہ کرنا اس کے لیے توہین سمجھا جائے اس کی نقص سے شان ہو شان کے خلاف بنتا ہو یہ جو جملے ہیں نا یہ اس لیے انہوں نے استعمال کیا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے پہلے معونہ تو بنے پھر استثناء ہوگا فرض کریں ایک آدمی ایسا ہے کھاتا پیتا ٹھیک ایک نارمل انسان ہے جس طرح میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہم آپ جیسے اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم جمع نہیں کریں تو لوگ کہیں یار یہ کیسا باپ اس کو تو اپنی بیٹیوں کی فکر ہی نہیں ہے کوئی تیاری نہیں کر رہا کچھ سوچ ہی نہیں رہا اپنی بچوں کے بارے میں باتیں ہوں گی اس کو یہ باتیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کی شان کے خلاف ہے اس میں اس کی تنخلیص ہے اس میں اس کی توہین ہے یعنی کام ایسا کر رہا ہے اس کی توہین کا ذریعہ بن رہا ہے درست لہذا اب جو پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے وہ گویا اپنے آپ کو اس توہین سے بچانے کے لئے خرچ کر رہا ہے تو جو بھی مال انسان اپنی عزت و عابرو کی حفاظت کے لئے خرچ کرتا ہے وہ بن جاتا ہے آپ کا معونہ جب وہ بن گیا آپ کا معونہ تو اس روایت میں کہ خمس معونے کے بعد ہوتی ہے شامل ہو جائے گا لہذا اس کے بعد جو بچے گا اس پر خمس ہوگی اگر یہ سیچویشن بنتی ہو تو زبردستی نہیں بنانی ہے دیکھیں ہم زبردستی تو کر لیں گے وہ جو زبردستی والا کام کرنا اگر بنتا ہے تو بنتا ہے نہیں بنتا ہے تو زور زبردستی کر کے ہم کس کے ساتھ چالے کی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ کوئی چالاکیاں نہیں چلتی لہذا یہ آپ کو جس کو کہیں خدا کو عاظر ناظر جانتے ہوئے تیہ کرنے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو استثناء ہو جائے گا اگر نہیں آتے ہیں تو استثناء نہیں ہوگا نہ آنے کی صورت کیا ہو سکتے ہیں نہ آنے کی صورت ہے کہ ایک آدمی ہے کروڑ پتی عرب پتی آدمی ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک گھنٹے میں سارا جہز جمع کر سکتا ہے نہیں بھی کرے گا تو لوگ نہیں کہیں کیسا آدمی ہے اس کو تو فکر ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہے اس کے پاس پیسہ اتنا ہے ایک ہی دو گھنٹے کے اندر اندر پورا جہز جمع کر سکتا ہے تو یہ اگر جمع نہیں کرے گا تو اس کی شان کے خلاف نہیں ہے اس کو لوگ باتیں نہیں کریں گے اس کی توہین نہیں ہو رہی معاشرے میں تو یہ اس ٹائٹل میں آئے گا بھی نہیں جب نہیں آئے گا تو یہ اگر جمع کرے گا تو اس کو خمس دینا پڑے گا یہ اگر جمع کرے گا تو اس کو خمس دینا پڑے گا ہاں جو نہیں کرے اور وہ اس کی توہین شمار ہوتی ہو وہ اس کی نقص شان شمار ہوتی ہو اس کو چھوٹ ملتی ہے کہ جو جہیز کے لیے وہ چیزیں جمع کرے گا وہ استثناء ہو جائیں گی اچھا اس میں بھی چیزیں ہونی چاہیے پیسہ نہیں ہونا چاہیے جہیز کے لیے جو چیزیں انسان جمع کرے گا بسنا آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیا آپ نے ڈینر شیٹ لے کے رکھ دیا آپ نے کٹلری شیٹ لے کے رکھ دیا آپ نے کچھ مشین نہیں لے کے رکھ لیا آپ نے کچھ زیورات کو بنا کے دیکھیں گولڈ بسکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوا گولڈ بسکٹس صرف کیش کی فارم چینج کرنا ہے وہ کوئی گولڈ بسکٹس نہیں دیتا جہیز میں جہیز میں آپ زیورات ضرور دیتے ہیں ہاں آپ زیورات بنا کے رکھ لیں ایکزیمٹ ہو جائیں گے آپ گولڈ بسکٹ رکھ لیں کے اس وقت جو ڈیزائن چل رہا ہوگا وہ بنائیں گے تو ٹھیک ہے پھر اس ڈیزائن کے مزے لینے تو پھر خمس بھی دے دیں پھر خمس بھی نہ پڑے گا آپ کو لہٰذا جو بھی چیز آپ بنا کے رکھیں گے وہ پھر استثناء ہو جائے گے البتہ دو تین شرطیں اور لگائیں آگا سیستانی نے پہلی تو مین شرط یہ ہے کہ اگر نہ جمع کریں تو آپ کی توہین ہے آپ کی نقص شان ہے ایک یہ دوسرا یہ کہیں اس جگہ پہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر رواج ایسا ہی ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ ہی جمع کرتے ہیں اس قسم کے لوگ تیسرا یہ اچھا تیسرا اور چوتھی بہت ملتی جلتی شرطیں ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دیکھیں فارس کریں میں ہوں مثلا میں مہینے کے پچاس ہزار روپے کماتا ہوں تو سال کے کتنے ہوگئے چھے لاکھ روپے مثلا درست اچھا مجھے اپنی دو حیثیتوں کا خیال رکھنا ہے مجھے اپنی جو بھی چیز میں لے کے رکھوں فارس کرنا میں ڈینر سیٹ لے کے رکھ رہا ہوں میں نے چار لاکھ کا ڈینر سیٹ لے کے رکھ لیا چھے لاکھ میری کمائی ہے چار لاکھ کا ڈینر سیٹ لے کے رکھ لیا تو یہ لوگوں کے حلق سے اترے گا نہیں یہ لوگوں کے حلق سے اترے گا نہیں تو آپ کو اس انداز سے چیزیں جمع کرنی ہیں کہ جو آپ کا مہانہ انکم ہے اس کے ساتھ بھی میچ کرے اور جو آپ کی سالانہ حیثیت بنتی ہے اس کے ساتھ بھی میچ کرے مہانہ حیثیت پلس مثلا چھے لاکھ کمانے والا اگر لے تو کتنا لے تو عام طور پر حضم ہو جاتا ہے اس انداز سے آپ کو چیزیں لے کر جمع کرنی ہوں گی کہ دونوں حیثیتیں آپ کی مدنظر رہیں مہانہ بھی اور اوورال حیثیت جو ہوتی ہے ساری مہانہ نہیں سالانہ حیثیت اور اوورال حیثیت کہ جو ایک معاشرے میں آپ کی حیثیتیں فرض کریں آپ میڈل کلاس آدمی ہیں تو میڈل کلاس آدمی کس حد تک زیورات لے کر رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں آپ کہیں فرض کریں ایک سیٹ لیکن وہ ایک سیٹ آپ ایک ساتھ نہیں لے سکتے آپ کو جس کو کہیں آہستہ آہستہ کر کے بنانا پڑا گا اس لئے کہ ایک ساتھ لیں گے تو وہ آپ کی اوورال حیثیت کے تو مطابق ہے لیکن جو آپ کی انکم ہے وہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوگا یہ دو شرطیں الگ سے آغازستانی نے اور لگائی ہیں کہ آپ کی سالانہ حیثیت انکم کے حساب سے اور ایک اوورال حیثیت معاشرے کے حساب سے ان دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو جہیز کی چیزیں جمع کرنی ہیں پھر جو جہیز جمع کریں گے وہ آپ کا خمس معاف ہے اس پہ خمس نہیں ہوگا اب ایک مسئلہ یہاں سے وجود میں آتا ہے فرض کریں آپ نے کوئی چیز جہیز کے طور پر لے کے رکھی کوئی ایسی سیچویشن آگئی کہ سمجھیں آپ کو اشد ضرورت پڑ گئی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں آپ مجبور ہوگے اس کو استعمال کرنے پر آپ نے وہ نکال لی اور استعمال کر لی اب اس پہ کتنے سال گزر چکے ہیں فرض کریں چار سال گزر چکے ہیں پانچ سال گزر چکے ہیں جو آپ نے لے کے رکھی تھی آج پانچ سال بعد آپ کو کوئی ایسی حاجت اور ضرورت پیش آگئی کہ آپ کو اس کو نکال کر یوز کرنا پڑا تو چار پانچ سال پہلے خریدی ہوئی چیز کو آج آپ چار پانچ سال بعد استعمال کر رہے ہیں تو کیا استعمال سے پہلے اس کا خمس دینا ہوگا اس میں آگا سیستانی کہتے ہیں کہ جی نہیں آگا خوی کب یہی تھا خمس نہیں دینا ہوگا کیوں نہیں دینا ہوگا کہتے ہیں اس لئے کہ جو چیز ایک مرتبہ آپ کے اخراجات کا حصہ بن گئی دیکھیں یہ ایگزیمٹ ہوئی ہے کس بیس پر اس لئے کہ یہ آپ کا خرچہ بن رہی ہے کیونکہ میں نے ارز کیا نا اگر یہ خرچہ نہیں بنتی تو یہ ایگزیمٹ نہیں ہوتی خرچہ بنانے کے لئے وہ پہلی شرط لگائی تھی آگا سیستانی نے تو یہ کیونکہ آپ کا خرچہ بن چکی ہے اسی لئے ایگزیمٹ ہوئی ہے کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے اپنی حیثیت بچانے کے لئے معاشرے میں تو خرچہ بن گئی خرچہ بن گئی ایگزیمٹ ہو گئی اب چار سال بعد پانچ سال بعد سات سال بعد آپ کو استعمال کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ خرچہ بن چکی تھی اس لئے اب آپ اگر اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہوگا آپ کو اس کا خمس نہیں دینا ہوگا یہ جہیز کا مسئلہ ہو گیا اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے پی ایف کا پرویڈن فنڈ وغیرہ ملتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آگا ریٹائرمنٹ کے بعد جا جاب ختم ہوئی ہے دوسری جاب میں رہے ہیں تو جتنے سال ہم نے کام کیا تھا اس کا پی ایف وغیرہ ملے تو پی ایف کی خونس کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی تھوڑا سا ٹپیکل مسئلہ ہے دیکھیں تقریباً 98% جو مجھے پی ایف کا بتایا گیا ہے ہماری جوب میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی پی ایف ہوتا ہے نہ کوئی بونس ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے لہذا ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بلائن کیا ہوتی ہیں تو نارملی جب لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے تو تقریباً 98% ایک آت دفعہ ایک آت بندے نے کچھ اور اس کی تعبیر کی تھی لیکن 98% بندوں نے جو اس کا بیان کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فنڈ ہوتا ہے پرویڈن فنڈ جو جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ کاٹی جاتی ہے منثلی بیسز پہ اور اتنی ہی اماؤنٹ جتنی کٹتی ہے کمپنی کی طرف سے آفیس کی طرف سے اس میں پلس ہوتی ہے اور جب آپ چھوڑتے ہیں تو یہ دولوں اماؤنٹس ملا کر آپ کو دی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں پی ایف اچھا باز نے یہ بھی بتایا کہ جو کٹتا رہتے ہیں اس کو یہ انویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں ابھی ہم انویسمنٹ کو فیلن چھوڑ دیں تھوڑا ابھی صرف ہم کٹنے تک ہی رہیں تو دیکھیں اس کی کیا صورتحال بنتی ہے فرض کریں آپ نے پچیس سال جاب کی پچیس سال جاب کرنے کے بعد یا آپ نے چھوڑ دی یا ریٹائرمنٹ کیے جا گئی ریٹائر ہو گئے آپ جو بھی ہوا بلاخر پچیس سال کا پی ایف آپ کو ملنا ہے فرض کریں ایک لمسم انہوں نے پندرہ لاکھ آپ کو پکڑا دی ہے پی ایف کے نام پہ اب اتنے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں میرے کچھ پتہ نہیں میں سارے تکیں مار رہا ہوں فگر سارے فرضی ہیں فرض کریں پندرہ لاکھ آپ کے ہاتھ میں آگئے اچھا جو بتایا گیا اس کے ساتھ سے پندرہ لاکھ میں سے سارے سات لاکھ ہوئے ہیں جو آپ کی تنخواہ سے کٹے ویں اور سارے سات لاکھ وہ ہیں جو کمپنی کی طرف سے ایڈ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کے لئے تو سارے سات لاکھ تو تو ایسے ہیں کہ جو ہر سال یعنی پچیس سال سے کٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے صرف ایک آخری سال کی کچھ اماؤنٹس ہوں گی کہ جو آپ الگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ ایک ساتھ حساب کرنے تو آپ کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی کہ سالے ساتھ لاکھ کا خمس تو آپ کے اوپر ہو گیا ڈیو جیسے ہی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہ ڈیو ہو چکا ہے تو سالے ساتھ کا تو آپ کو فوراں دینا ہے تو یہ تو ایک مثلا ڈیڑھ لاکھ آپ کا خمس اس پہ بن جائے گا یہ تو آپ کو فوراں دینا ہے باقی سالے ساتھ لاکھ جو کمپنی نے آپ کے لیے دیا ہے یہ جس دن آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس کا میٹر اس دن سے سٹارٹ ہوگا اور جو اگلی ڈیٹ آپ کی آئے گی اگر اس سالے ساتھ لاکھ کو آپ نے خرص کر دیا بچے کی شادی تھی آپ نے خرص کر دیا سارے پیسے کچھ بھی نہیں کوئی خمس نہیں ہوگا لیکن اگر اس ڈیٹ آنے پر اس سالے ساتھ لاکھ میں سے کچھ بچ گیا تو اس بچے ہوئی اماؤنٹ کا خمس آپ کو دینا ہوگا اب وہ جتنی بھی ہو فرض کریں سالے ساتھ کے سالے ساتھ ہی بچے ہوئے تو ڈیڑھ لاکھ اور خمس ہو جائے گا آپ میں جی ڈائی لاکھ کرچ ہوگئے پانچ لاکھ بچے ہوئے تو ایک لاکھ ہوگا آپ میں لاکھ بچا ہوئے تو بیس ہزار ہوگا آپ میں بیس ہزار بچا ہوئے تو چار ہزار ہوگا جتنا بھی بچے گا اس بچت کا خمس آپ کو دینا ہوگا یہ ایک مسئلہ ایک اور مسئلہ آپ کی معلومات کے لیے خمس کیلکولیٹ کرنا آسان ہو جائے کیونکہ سوال ہی تھا کہ خمس کیسے کیلکولیٹ کیا جائے اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں فرض کریں یہ پندرہ لاکھ لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے پندرہ لاکھ میں سے ساری سالے ساتھ کا آپ نے خمس نکال دیا ڈیڑھ لاکھ کم ہو گئے وہ چھے رہ گئے چھے اور سالے ساتھ سالے تیرہ لاکھ آپ نے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے اس سالے تیرہ میں سے چھے مخمس اور سالے ساتھ آپ کی اسی سال کی سمجھیں انکم ہے جو خمس کی ڈیٹھ آنے پر اس کا سال پورا ہوگا اب اسی میں سے آپ خرچے کرتے رہے گھر کا پینٹ کروالیا دو لاکھ لگ گئے اب سال ختم ہونے پر آپ پریشان ہے کہ یہ دو لاکھ اس میں سے گئے ہیں یا اس میں سے گئے ہیں کس میں سے گئے ہیں اگر تو یہ دو لاکھ اس میں سے گئے یعنی جس کا خمس دیر چکے تھے تو اس کا مطلب ہے سارے ساتھ کا خمس ابھی بھی گردن پر ہے اور اگر یہ دو لاکھ اس میں سے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ساتھ کی پیر جائے یہ رہ گئے سارے پانچ تو خمس اب سارے پانچ کا ہوگا دو لاکھ کا اگر خرچہ تو تقریباً پینتالیس لار کی بچت ہے آپ کی اس میں اس سے زیادہ ہوگا تو بچت اور زیادہ ہو جائے گی پانچ لاکھ خرص کر لیا آپ نے اب یہ پانچ لاکھ کہاں سے حساب کرنا آپ نے ادھر سے کہ جو نئی انکم تھی یا اس میں سے کہ جو پرانی انکم تھی اور خمسپیڈ تھی تو یہ آٹومیٹیکلی سال اینڈ ہونے پر یہ اسی انکم میں سے مائنس کریں گے کہ جو آپ کی نئی انکم ہے یعنی آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ کے وہ چھے لاکھ ویسی پیکٹ پڑے ہوئے سالے سات میں سے آپ نے خرچ کی ہیں اب دیکھ لیں کیا بچے اکاؤنٹ میں جو سالے سات میں سے مائنس کر لی جائے گا اگر سالے سات کے سالے سات مائنس ہو گئے تو کوئی خمس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ چھے لاکھ خمسپیڈ ہے اگر سالے سات میں سے آپ کہیں چھے لاکھ خرچ ہو گئے تو نہ سوچیں کہ یہ وہ والے چھے لاکھ خرچ یہی چھے لاکھ خرچ ہوئے کہ جن کا جو نئی انکم تھی آپ کی باقی آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ بچا اور ڈیڑھ لاکھ کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ایک سہولت ہے بہت بڑی کہ جو انسان کو اچھے یہ صرف ریٹائر ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر سال آپ کا ہر مہینے کا سمجھے آپ مسئلہ بن سکتے ہیں آپ کی سیلری آتی ہے ہر سال آپ جو ہوتا ہے اس کو پی کر دیتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں آگے چلتے رہتے ہیں پیسے اسی میں آتے رہتے ہیں اسی سے خرچ ہوتے رہتے ہیں تو جتنا بھی خمس پیڈ اماؤنٹ کے اوپر پلس ہوتا رہتا ہے آپ سمجھیں جو بھی خرچے آپ کر رہے ہیں چاہے آپ نے نیت نہیں بھی کیا چاہے آپ نے یہ نیت نہیں بھی کی کہ میں یہ نئے پیسوں کو یوز کر رہا ہوں یہ آٹومیٹکلی نئے پیسے ہی نئے پیسے سے مراد جس کا خمس ابھی نہیں دیا ہوا یہ اسی میں سے یوز ہو رہے ہیں اب سال کے اینڈ پہ جتنا خمس پیڈ اماؤنٹ تھی وہ کر دیں مائنس باقی جو بچے گا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ایک فارمولا ہے جس میں آپ کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود و خود اسی طریقے سے آپ کا حساب آگے بڑھتا چلا جائے گا ہاں کہیں آپ نے خرچہ جو ہے وہ دس لاکھ خرچ کر دیئے سالے تیرہ میں سے تو اب آپ کے اس مخمس میں سے بھی کچھ اماؤنٹ خرچ ہو گئی تو اب اگلے سال کے لیے جب آپ کا سال اینڈ ہوگا تو آپ کے پاس فارس کریں سالے تین لاکھ بچے ہوئے تھے تو یہ آپ کی بیس بن جائے گی اس سے اگلے سال کے لیے پھر جو بھی کمائیں گے سالے تین لاکھ کم کر کے اگلے سال کا حساب آپ کو کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ کو خمس کا حساب بنانا پڑے گا میرے خیال میں میں ایک آخری مسئلہ اور بتا دوں شاید ٹائم تو ہو گیا میرے خیال میں ایک بس آخری مسئلہ تھا کہ یہ ٹاپک پورا ہو جائے تو پھر اگلی دفعہ اگلا ٹاپک بی سی کی خمس یہ بی سی نے جان لے لی ہے ڈالتا ہوں نہیں لیکن جان بہت لیتی ہے ہر چوتھے دن کسی نہ کسی کی بی سی اٹکی بھی ہوتی ہے بی سی کا خمس کیسے ہوگا اگر آسان اپنے لیے آسانی کے طور پر بتاؤں تو جو بھی میں نے وہ پلوٹ اور فلیٹ کا مسئلہ بتانا ویسے مسئلہ اس کا بھی ہے اسی فورمولے پر یہ بھی چلنا ہے لیکن چلیں وضاحت بھی کر دیتا ہوں تھوڑی سی دیکھیں ابھی جو ہے صحیح غلط یہ ساری چیزوں کو میں چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں کافی اب تو سہولت ہو چکی ہوئے کافی چیزیں صحیح ہو بھی گئی ہوئے ہیں لیکن ابھی صحیح غلط کی بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ابھی جو نورمل ہی ہمارے ذہنوں میں اور رائز جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیشی کے نام پر آپ مثلا فرض کریں ہر مہینے ہزار روپیا دوزار روپے پانچ ہزار روپے دس جو بھی ایک آپ کی اماؤنٹ ہے جتنی بھی بڑی بیشی ہے اور جتنی دیر میں اس نے نکلنا ہے اس کے حساب سے آپ ایک سرٹن اماؤنٹ ہم ایک مثال بنا لیتے ہیں مثلا فرض کریں دوزار روپے آپ منتھلی دے رہے ہیں کسی کو ایکس کو اور صرف آپ نہیں آپ کے علاوہ مثلا فرض کریں بیش اور بھی دے رہے ہیں اس کو درست آپ کے علاوہ بیش اور آدمی بھی اس کو اسی طریقے سے دے رہے ہیں ہر مہینے ایک ایک کا نام نکلتا ہے اور ایک ایک کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اپنی حقیقت اور ماہیت کے حساب سے یہ تقریبا کرز ٹائپ کی چیز ہے یہ کہ مثلا فرض کریں میں نے اس کو دیا کرز ایکس کو اور ایکس اٹھا کے مثلا فرض کریں میری نکلے تو اس میں کچھ پیسے میرے ہیں اور کچھ پیسے دوسروں کے اٹھا کے مجھے دے دیئے دوسروں کی رضا مندی سے گویا ان کو ان کے پیسے مجھے کرزے کے طور پر دے دیئے پھر جب دوسرے کی بار یہ آئے گی اسی طرح چلتے 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 اور یہ آج سا جس طرح میں اپنے کرزے کی کسٹیں پے کرتا رہتا ہوں سم وٹ اس ٹائپ کی چیز ہے بی سی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کہ دو ہزار مہینے کی دو سال کی بی سی ہے اچھا چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے ظاہری بات ہے آپ کو تو معلوم ہے چھوٹی بڑی ہو سکتے لیکن میں ایک ایسی مثال بنانا چاہ رہو کہ کافی چیزیں کور ہو جائیں اس کے اندر دو سال کی بی سی ہے پہلی جنوری سے پہلی آپ نے بی سی کی کسٹ دی ہے اور اس نے مثلا پہلی جنوری دو ہزار تیس سے شروع کیا آپ نے تیس کا پورا سال اور چوبیس کا پورا سال چوبیس کی دسمبر میں آخری بی سی جائے گی تو بارہ یہ اور بارہ یہ چوبیس کسٹیں آپ کی دو دو ہزار کی جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اب دو تین فرض ہم بناتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا ساتھوہ نام نکل آیا تو جولائی میں آپ کو مل جائے گی جولائی میں آپ کی فرض کریں جتنی بھی اماؤنٹ تھی ایکس وائے زیڈ وہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اس اماؤنٹ میں سے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس دو بارہ اور دو چودہ چودہ ہزار آپ نے دیئے میں اپنے سات کسٹوں کے دو دو ہزار کے ساتھ سے باقی دوسروں کے آپ کے پاس آگئے اب یہ اماؤنٹ جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس میں سے چودہ ہزار آپ کے اپنے جو آپ نے سات مہینوں میں جمع کیے ہیں اور باقی دوسروں کا مال ہے جو آپ کی گرزن پر ہے اب آپ نے فورز کریں اتنی اماؤنٹ تھی آپ نے اس پوری اماؤنٹ کا کوئی اپنا جائز خرچہ کر ڈالا مثلا آپ نے کوئی فریج لے لیا آپ کا ڈیپ فریزر خراب تھا وہ کروا لیا پینٹ ہونے والا تھا پینٹ کرا لیا سوفے خراب تھے سوفے لے لیا کوئی بھی خرچہ آپ نے کر ڈالا آپ کے ہاتھ کی اماؤنٹ ہو گئی زیرو اور آپ ہو گئے لوگوں کے مقروض اب آپ نے ابھی مزید سترہ مہینے اور ابھی آپ نے مثلا قسطیں پے کرنی ہے تو یہ پیسہ کیونکہ آپ خرچ کر چکے ہیں اور جائز اخراجات میں خرچ کی ہے تو اس پہ تو سال بھی نہیں ہوا تھا اس لئے خمس بھی نہیں تھا اور خمس ہونے سے پہلے آپ نے خرچ بھی کر لیا تو اس کا تو حساب ہو گیا کلیر اب جو آپ قسطیں پے کر رہے ہیں وہ بھی آپ اپنے سمجھیں کرزے پے کر رہے ہیں تو جو کرزے کی قسطیں انسان پے کرتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوتا لہذا وہ بھی جو آپ نے فرض کریں اس کے بعد ہر مہینے دو دو ہزار دیتے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے automatically expenses کا حصہ بنتا رہے گا اور اس اماؤنٹ پر جو آپ نے سترہ مہینے دو دو ہزار دیئے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا یہ ایک صورتحال دوسری صورتحال یہ ہے کہ نہیں آپ کی ساتھویں نہیں چودھویں کیا کہتے ہیں بیشی آپ کو ملنی ہے تو آپ چودہ مہینے تک قسطیں دیں گے چودہ کا مطلب ہوگا اٹھائیس زار آپ دیں گے لیکن بارہ مہینے بعد آپ کا سال پورا ہو جائے گا مثلا تو بارہ مہینے بعد جو آپ کا سال پورا ہو گئے اس بارہ مہینے کی قسطوں یعنی چوبیس ہزار کا خمس آپ پہ ہو گیا اب چاہے آپ ابھی دے دیں چاہے یہ پیسے دو مہینے بعد آئیں گے تو اس میں سے نکال کے دے دیں دونوں آپشن ہے آپ کے پاس لیکن یہ خمس آپ پر ڈیو ہو چکا ہے درست کیونکہ یہ آپ کی بچت تھی ہاں باقی جو دو مہینے اگلے سال میں پڑے ہیں جنوری اور فروری کی جو قسطیں تھی وہ کیونکہ اگلے سال کی بچت ہے تو وہ اگلے سال کے کھاتے میں جائے گا پچھلے سال کے کھاتے میں صرف بارہ قسطوں کا آپ کو خمس دینا ہے اب پیسے آگئے آپ کے ہاتھ میں چودوے مہینے تو چوبیس ہزار کا تو خمس دیو ہے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے وہ آپ نے خمس نکال دیا باقی جو چوبیس ہزار میں سے خمس نکالنے کے بعد جو بچیں گے پلس جو دوسروں کا مال آپ کے پاس آیا اگین آپ نے کوئی خرچہ کر ڈالا اور پیسے ہو گئے آپ کے زیرو تو اب اگلے سال نہ تو ان دو کسپوں کا خمس ہوگا کیونکہ خرچ ہو گئی اور نہ ہی وہ جو پے آف کر رہے ہیں آپ اپنی بیسیاں اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے جائز ایکسپینسز میں خرچ کی ہے اور یہ آپ اپنے سمجھیں لون کی ادائیگی کر رہے ہیں اس لئے اس پہ بھی کوئی خمس نہیں ہوگا یہ ہو گیا دو سنیاریو تیسر سنیاریو کہ آپ کی بالکل آخری اکتیس دسمبر کو آپ کے ہاتھ میں اس پورے دو سال کے پیسے آنے والے ہیں تو جتنے بھی پیسے ہیں اب یہ سارے آپ کے اپنے ہی ہیں کیونکہ آخری آپ ہی ہیں تو یہ سارے آپ کے اپنے پیسے ہیں یعنی جو دوسروں کو دیئے دلائے تھے وہ بھی مل گئے اور آپ کے اپنے بھی سب تو آپ کے ہاتھ میں آ گئے اب یہ آپ کے پاس صرف فرض کریں اگر آپ کا خمس کی ڈیٹ 31 دسمبر ہے تو آپ کے پاس صرف ایک مہینہ ہے اس ایک مہینے میں بارہ قسطوں کا حساب ایک مہینے بعد ہوگا پچھلی بارہ قسطوں کا حساب تو ڈیو ہو چکا تھا وہ پہلی کی طرح ہی ہوگا لہذا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا بارہ قسطوں کا اگلی بارہ قسطیں اگر ایک مہینے میں آپ نے کوئی خرچہ کر ڈالا تو کر ڈالا ورنہ جو بچے گا تو اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ہو گئے تین سینیریو کے جس میں آپ کو مختلف صورتوں میں بی سی کی خمس کے حساب کتاب بنے گا جو میرے ذہن میں اہم اہم چیزیں تھیں اور اہم اہم مسئلے تھیں وہ میں نے آپ کے خدمت میں بتا دی ہیں کم سے کم اس وقت تو میرے ذہن میں کوئی اور مسئلہ نہیں آ رہا اور ٹائم بھی کافی ہو گیا اس لئے ہم آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو آپ کا اگلی دفعہ کے لئے رکھیں آج کے لئے نہیں کوئی سوال ہو کوئی اور آپ کے ذہن میں کیس آ رہا ہو جس میں خمس کا مسئلہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہو کہ اس قابل ہے کہ اس کو پوچھ لیا جائے تو وہ اگلی دفعہ مجھ سے پوچھ لی جائے گا انشاءاللہ میں پہلے اس کا جواب دے کے پھر اگلے ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے آج ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ آٹھویں امام کی ولادت کل گزری پروردگارہ تجھے آٹھویں امام کا واسطہ تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں اور پریشان حال ہوں ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما بحق محمد وعالی محمد تمام مومن و مومنات زندہ مردہ کے گناہانے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارہ ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما بحق محمد وعالی محمد ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما انہیں جوارے معصومین میں آل علیین میں جگہ حنایت فرما بحق محمد وعالی محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں حاجتیں رکھتے ہیں خاص طور پر حاضرین محفل سب کی دینے و دنیا بھی جائز حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد سالح و سوی انعائد فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و سالحات میں سے قرار دے بحق محمد وعالی محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں خاص طور پر حاضرین محفل ان کے متعلقین جنہوں نے خاص طور پر بیماری کے لئے التماس سے دعا کہا ہے جو یاد ہیں جو یاد نہیں ہیں منظوران نظر تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور آجلہ انعائد فرما بحق محمد وعالی محمد حوضات علمی اور مراجی نظام کی حفاظت فرما امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے رب بنا تقبل منہ انہ کان تصمید دعا برحمت کا یا ارحمر راہ